میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کی تمام پریشانی دل تکلیفوں کو ختم کردے اللہ باقی ہمیشہ آپ کو اسلامت رکھیں آج جو میں آپ کو حدیث مدادت سنگی جاری گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار ہے کہ اے ساد رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنی غزہ تاک کر لو اپنی غزہ تاک کر لو اس ساد کی قسم جس کے قبصے میں قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ہماری جان ہے بندہ حرام کا لکمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے چانے سے ان کے امام قبول نہیں ہوتے اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا ہوا ہو تو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے اور کسی چیز سے اور کسی ازاد سے یہ بہت پیاری حدیث ہیں اس میں پوری دنیا سمیت کر آ جاتی ہے یقین مانیں کہ اگر آپ کے کھانے میں پینے میں کسی بھی چیز میں اونے میں بیٹنے میں اٹھنے میں بشرتے اس گھر میں بشرتے آپ کے چلنے میں جس جگہ آپ کام کرتے ہو وہاں پر ذرا سا بھی حرام کا کوئی کام ہے یا حرام کی مال کی وافر ہے دولت ہے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور سب سے بڑی بات آپ نے ایک چھوٹا ساملہ میں بتانے لگی ہوں وہ آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ یقین مانیں کسی بھی مصیبت پریشانی سے آپ دور رہیں گے آپ نے صرف پڑھنا کیا ہے ودودو یا ودودو یا ودودو ٹھیک ہے ویسے ایک تصمیر ہوتی ہے یا وحابو روزاکو یا ودودو یا وحابو یا روزاکو یا ودودو آپ نے صرف ایک لفظ پڑھیں یا ودودو یقین مانیں بھی بھی کم نہیں ہوگا یہ اتنا بلند عمل ہے کہ جتنا بھی آپ کا آپ نے دیکھیں انسان گناہوں کا پتلا ہے فوراں اللہ سے دو نفل پڑھ کے توبہ کی نفل پڑھیں اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے جتنی بھی آپ کے گناہ ہیں ان تمام کی معافی مانگیں اپنے آپ کو سوار لو اس سے پہلے کے دیر ہو جائیں اسی نیاب وظیفے اور حدیث کے ساتھ اجازہ جاتی ہوں اتنا شان رکھیے پسند آئیں تو لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ ہر کوئی اس گناہ سبت سکے اجازہ دیں اللہ حافظ موسیقی